بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف نے آج الجماعتی کانفرنس سے خطاب بیماری کی حالت میں خطاب کا ریکارڈ قائم کیا ہے اس خطاب کے بارے میں ہر ایشو پر بات کی گئی اس بارے میں ہم اسلامباد کے انتہائی مقبول ترین جنرلسٹ مطلع جان سے بات کرتے ہیں مطلع جان بھائی یہ بتائیں کہ آج نواز شریف صاحب نے جو تغیل خطاب کیا ہے اور ان کو چیلنج کیا جا رہا تھا کہ وہ نہیں آسکیں گے وہ بات نہیں کرسکیں گے وہ کسی ایشو پر نہیں بھول سکیں گے اور انہوں نے نارو لے کر وہ باہر گئے تھے آپ کا کہتے ہیں ان خطاب کے بارے میں دیکھیں خطاب تو پہلے بھی میاں صاحب نے بہت اچھے اچھے کیے اور آج کل کے آلات میں تو یہ ایک بیترین خطاب تھا مگر آج کا دن آل پارٹیز کانفرنس کا علامیہ جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہوگا اکیلے ایک پارٹی کے ایک لیڈر کا خطاب اس کی اہمیت اپنی جگہ مگر سب سے عام بات یہ ہے کہ آپ کیا اس خطاب کی بنیاد پر یہ آل پارٹیز کانفرنس کسی ایسے اعلامیہ پر بھی متفق ہوگی کہ جو اعلامیہ ان تمام مقاصل جمہوریت ہر پائے گا جو نواز شیف صاحب نے اپنی تقریب میں بیان کی ہے تو میرے خیال میں ہمیں اعلامیہ کا انتظار کرنا چاہیے نیان صاحب نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت مقید ہے اور جمہوریت اتنی مقید ہے کہ وزیراعظم ہاؤس کی گیرز پھلانگے جاتے ہیں ان کا کیا مطلب تھا کون ان کے گیر پھلانگتا ہے جمہوریت کی میرے خیال میں یہ کوئی بریکنگ نیوز کو ہے نہیں جو نواز شیف صاحب نے دیئے یہ تو بارہ دوبر کے بعد سے بلکہ فچھلے تیہتر سال کی یہی تاریخ ہے لیکن اچھی بات ہے کہ میان صاحب نے موجودہ حالات نے یہ بات کھل کر گئی ہے اور اس تمام تاثر کو غلط قرار دے دی ہے جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید کوئی دین کی باتیں ہو رہی ہیں اور انہوں نے کوبتوں کو بھی پیغام دیا ہے جن کوبتوں کو یہاں پہ بیٹھے سیاسی قائدین پیغام دینے سے قطران دے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ جائیں گے کوئی پریکٹیکل کسی جو جائن کی طرح جیسے کہا جا رہا ہے کہ شاید اسمولیوں سے اسی طرف ہوگا آپ شرین کے پاس ہے میرے خیال میں یہ جو تقریر میاں نواز شیف صاحب میں کی ہے اس تقریر کے بعد تو اس پر ایک خوص خالو اپ بھی ہونا چاہیے اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ آل پارٹیز جو کانفرنس ہیں اس کے اعلامیوں میں کیا چیزیں سامنے آتے ہیں شکریہ